کس نے بھارت کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ بابری مسجد زندہ بات بابری مسجد زندہ بات بابری مسجد زندہ بات بولنے کا مطلب سے مسلمان نہیں بابری مسجد زندہ بات بولنا انصاف زندہ بات بولنے کے برابر ہے مگر آپ کچھ نہیں بولیں گے آپ خاموش بیٹھے رہیں گے سیکلزم کا نام لے کر تم نے ہمارے اوٹ کو حاصل کیا تم نے بیہار کو بی جے پی کے گوت میں ڈال دیا تم نے مہراشتہ کو موڈی کے جھولی میں ڈال دیا تم نے ہماتل کو اب بی جے پی کے جھولی میں ڈال رہے ہیں ہماری وجہ سے موڈی وزیریعظم نہیں بن رہا تم سیکلر نام لیہا سیکلر پاکیوں کی ناہلی کی وجہ سے موڈی وزیریعظم بن رہا ہے کس نے بھارت کی پارلیمنٹ میں کہا کہ 22 جنوری کی بنیاد جی بی پنٹ نے رکھی 6 ڈیسمبر کے دن رکھی گئی کس نے بھارت کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ بابری مسجد زندہ بات بابری مسجد زندہ بات تم بھی بول سکتے تھے مگر نہیں بولیں گے سبچائی کو بیان کر سکتے تھے بابری مسجد زندہ بات بولنے کا مطلب سے مسلمان نہیں بابری مسجد زندہ بات بولنا انصاف زندہ بات بولنے کے برابر ہے سمیدان زندہ بات بولنے کے برابر ہے رول آف لا زندہ بات بولنے کے برابر ہے مگر آپ کچھ نہیں بولیں گے آپ خاموش بیٹھے رہیں گے اور اخلیتوں سے ڈلیتوں سے کہیں گے نہیں نہیں ہم تمہاری لڑائی لڑیں گے میرے بھائی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانچ سال میں مہنگائی آسمان کو چھو گئی آسمانوں کو چھو گئی مہنگائی مگر موڈی جی پورے دیش میں جا کر بول رہے ہیں بکشت بھارت یہ ہو گیا فلاں کر دیئے یہ کر دیئے نوجوانوں کو یہ فیصلہ لینا ہے بھارت کا مستقبل نوجوانوں کا ہے اور نوجوانوں یاد رکھو جو آج چوبیس سال سے لے کر چالیس سال کے درمیان میں نوجوان ہیں یاد رکھو یہی دس پندرہ سال بھارت کے پاس ہیں اگر تم کو نوکری نہیں ملے گی تو یاد رکھو دو ہزار پچاس یا پچپن سے تمہارے پہ بہت بڑی ذمہ داری دیش پر آ جائے گی اتنے بوڑے بھارت میں ہوں گے اتنے بوڑے ہوں گے کہ ان بوڑوں کی کو زندگی کو بچانا پھر تمہاری ذمہ داری بن جائے گی اسی لیے یہ وقت کھو رہے ہیں چین ہماری زمین پر خبضہ کر کے بیٹھا ہے چین کے قلاب کچھ نہیں بولتے کوئی نہیں بولتا چین کے قلاب اور لوگ ہم سے پوچھتے منجلس کیا ہے ارے منجلس اصلی ہے منجلس حیدر آباد اول سٹی ایسا ارے اول سٹی میں منجلس اصلی ہے پھر دوسرے کیا ہے نخلی ہے چائنہ کا مال ہے یہ اصلی ہے چین پر کچھ نہیں بولتے اور ہم کو گالی دی جاتی ہے کود کود کر بی جر بی کے گوت میں جا کر بیٹھ رہے ہو ہم نہیں جا رہے ہیں سیکلزم کا نام لے کر تم نے ہمارے اوٹ کو حاصل کیا تم نے بیہار کو بی جے پی کے گوت میں ڈال دیا تم نے مہراشتہ کو موڑی کے جھولی میں ڈال دیا تم نے ہیماتل کو اب بی جے پی کے جھولی میں ڈال رہے ہو ہماری وجہ سے موڑی وزیراعظم نہیں بن رہا تم سیکلر نامی ہاتھ سیکلر پاکیوں کی ناحلی کی وجہ سے موڑی وزیراعظم بن رہا ہے تم موڑی کو رکھا تمہارا کام ہے رہا ہم تو کھڑے ہوئے ہیں دو ہزار انیس کا سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لو زاب برادریوں نے کتنے اوٹ موڈی کو دیئے مسلمانوں نے کتنے دیئے میرے عزیز دوستوں اور بزرگو میرے مندلس کے رفقہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اور ہم کو مل کر کام کرنا ہے یہ حیدر آباد کی سیٹ یہ صرف مندلس کی نہیں ہے یہ بھارت کے غریب اور مظلموں کی ایک آواز ہے یہ حیدر آباد کی سیٹ صرف مندلس کی نہیں ہے یہ ان غریب اور مظلموں کی ایک پہتھان ہے یہ حیدر آباد کی سیٹ صرف مندلس کی نہیں ہے بلکہ بھارت کے ان غیور لوگوں کی ان بیبس لوگوں کی ایک آواز ہے جو چاہتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ان کے جذبات کی ترجمانی کرتے رہے یہ حیدر آباد کی سیٹ صرف تمہاری نہیں ہے بھارت کے انگیور نوجوانوں کی ایک آواز ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے خوابوں کو پورا کرنے کی ایک آواز بھارت کی پارلیمنٹ پہ ہیدر آباد ہو اور انگاباد ہو سیمانچل ہو یا دیش کے کونے میں کہاں پر ہو وہ آواز اٹھے تو میری آدمان سے گزاری شیف کہ منلس کو مضبوط کریے